تیرہ مارچ دو ہزار اکیس آل پلانٹس اپ ڈیٹ سب سے پہلے سبزی والے پودوں سے شروع کرتے ہیں سبزی والے پودوں میں میرے پاس فیل حال کے لیے صرف صرف ٹماتر کے پودے بچے ہیں جو کہ اب آ کر فروٹنگ کر رہے ہیں اور بہت اچھے سے فروٹنگ کر رہے ہیں گملوں کے اندر اور گرو بیکس کے اندر یہ ٹماتر کے بیج ہم نے لگایا تھے نوے مہینے یعنی سات سبتمبر کو ہم نے ٹماتر کے اور ہری مرچ کے بیج لگائے تھے اس کے اوپر ویڈیو بن بھی ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے یہ دیکھئے تقریباً پانچ مہینے کے بعد میں اس کو بہت سارے ٹماتر بھی بہت سارے ٹماتر کے گچھے لگ رہے ہیں بڑے بڑے سائز کے ہیں یہ ابھی اوپر بھی ہیں یہ دیکھئے یہ بھی لگ رہے ہیں بڑے ہو رہے ہیں اور یہ ہمارا ایک لال ہو گیا ہے چھوٹا سا ٹماتر ہی لال ہو گیا یہ جاڑی والی ورائیٹی تھی بیل والی ورائیٹی نہیں تھی مطلب کہ یہ بشی رہے گا زیادہ ہائٹ میں لمبا نہیں ہوگا جس طرح بیل لمبی ہوتی ہے ویسا نہیں ہوگا لیکن اس کو ٹماتر بہت زیادہ لگیں گے پیچھے بھی کافی ہیں ارہ یہ دیکھئے تو لال بھی ہو گیا ہے دیکھئے یہ ٹماتر ہمارا لال رنگ میں بدل گیا بلکل راؤنڈ شیت میں اس نے گروت کی ہے کوئی لمبے بن رہے ہیں کوئی گول بن رہے ہیں لیکن کوئی بات نہیں جیسے بھی بن رہے ہیں بن تو رہے ہیں تو یہ گرو بیکس کے اندر لگے ہوئے ہیں دو پودے میں نے گرو بیکس کے اندر لگائے ہیں 12 انچ بائی 12 انچ کے گرو بیکس ہیں اور 12 انچ بائی 12 انچ کے دو گملے ہیں جن کے اندر میں نے لگایا ہوئے ہیں تو اوورال زیادہ گروت کس میں اچھی ہو رہی ہے میرے حساب سے گرو بیکس کے اندر گروت اچھی ہو رہی ہے اس کی ریزن یہ کہ اس کے اندر روٹ باؤنڈنگ جلدی نہیں ہوتی کیونکہ اس کی جو دیوار ہے یہ یہ کپڑے کی ہے ہوا روشنی ان آؤٹ ہو سکتی ہے چھوٹی چھوٹی سے جڑے بھی نیچے سے نکل کر مٹی کے سرفیس کے اوپر آ سکتی ہیں جیسا کہ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی روٹس کپڑے کے اندر سے باہر نکل رہی ہیں لیکن مٹی کے گملے کے اندر ایسا نہیں ہوتا ہے اس وجہ سے اس کے اندر روٹ باؤنڈنگ کا بھی خطرہ ہوتا ہے ٹیماتر کے پودے کی آپ کو معلوم ہے کتنی زیادہ گروت بڑھتی ہے اور جڑوں کی گروت بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ٹیماتر کے پودے یہ ورائٹی کچن میں کھانے والی ہے اور کچھ چیری ٹیماتر کے بھی لگایا ہوئے تھے میں نے اب آ کر ان کو بھی خوب گچھے لگے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے سے گچھے لگے ہوئے ہیں اور کچھ تو ہمارے بڑے ہو گئے ہیں یہ دیکھئے یہ میں نے لگایا تھے نو انچ بائے نو انچ کے گرو بیکس کے اندر گملے نہیں گرو بیکس گرو بیکس کے اندر کافی حد تک روٹ باؤنڈنگ کا خطرہ کم ہو جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ اس کی روٹس ابھی بھی ڈیویلپ ہو رہی ہیں اور مٹی سے باہر بھی نکر رہی ہیں تو یہ بیل والے ہوتے ہیں چیری ٹماتوز جتنے بھی ہوں گے وہ بیل والے ہوتے ہیں وہ لمبے ہو جائیں گے تقریباً دس سے بارہ فٹ ان کی ایک ہی ٹہنی اوپر جا سکتی ہے اب یہ دیکھئے یہ تقریباً بارہ فٹ کی یہ ٹہنی ہو گئی ہے اور اس کو دس فٹ کے اوپر جا کر گچھا لگاوا ہے ٹماتروں کا چیری ٹماتوز کا یہ بھی پیلے رنگ میں بدل جائیں گے پھول کو خوب لگے ہوئے ہیں اس گارڈن میں اور تتنیاں بھی آتی ہیں رس چوستی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں شہد کی مکھیاں بھی میرے گارڈن میں آتی ہیں اور دوسرے انسیکٹ بھی آتے ہیں جو کہ رس چوستنے والے ہوں پھولوں سے میرا گارڈن بھرا ہوا ہے لیکن ان میں خوشبو نہیں ہے یہ ہے سیزنل پودے ان میں خوشبو نہیں ہے کل کی ویڈیو کے کمنٹ بوکس میں پوچھا گیا تھا یہ وائٹ کلر کے کون سے پھول ہیں تو یہ ہے ڈائی مور یہ ڈائی مور کا پودا ہے جو کہ سیزنل ہوتا ہے بہار کے دنوں سے تھوڑا سا اپریل یا مائی کے مہین تک ان کی گروہ ہوتی ہے گرمی زیادہ بڑھنے پر یہ ختم ہو جاتے ہیں سردی شروع ہونے سے پہلے اس کے بیج لگائے جاتے ہیں اور یہ ہے ڈائی انتھس یہ دیکھئے ڈائی انتھس کے بھی کافی سارے کلرز ہیں اب آ کر تو سارے ہی پھول دے رہے ہیں کیونکہ اب تو بہار کے دن ہیں بہت اچھی گروہ چل رہی ہے ان کی یہ ہے پیٹونیا کا پھول پیٹونیا کے بھی ڈیفرنٹ کلرز ہیں میرے پاس یہ دیکھئے پیٹونیا کا کتنا خوبصورت پھول ہے یہ وائٹ میں بھی ہے یہ دیکھئے کتنے خوبصورت ملٹی کلرز میں ہیں یہ ہے پینزی کا یہ دیکھئے اس کا نام پینزی اصل میں اس لیے یہ رکھا گیا ہے کیونکہ اس کے پھول کو دور سے دیکھنے پر ایسا لگتا ہے جس طرح ہم بندر کو دیکھ رہے ہوں اس لیے اس پھول کا نام ہے پینزی اور پودے کا نام بھی پینزی ہی ہے کیلنڈیولا کو پھول لگے ہوئے ہیں یہ دیکھئے چھوٹی سی ہائٹ میں ہیں ایسے لگتا ہے جس طرح میری گولڈ کا پودہ ہم دیکھ رہے ہوں لیکن یہ میری گولڈ کا پھول نہیں ہے یہ ہے کیلنڈیولا اس میں بھی ڈیفرنٹ سائزیز ہیں اور ڈیفرنٹ شیپس ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے کوئی چھوٹے کوئی بڑے خوبصورت کلرز ہیں ان کے کمبینیشن پھولوں کا بہت ہی خوبصورت ہے تو میرا گارڈن اس وقت پورا پھولوں سے بھرا ہوا ہے اور تقریباً یہ ایک مہینہ یا پھر پندرہ دن کے لیے اسی طرح پھول کھلے رہیں گے اس کے بعد میں آہستہ آہستہ جیسے جیسے گرمی زیادہ بڑھے گی یہ مرنا شروع ہو جائیں گے یہ تو سے پھولوں کا حال دوسرے ٹیرس کے اوپر ابھی لے کر چلتا ہوں آپ کو پہلے یہاں کی اپڈیٹ کمپلیٹ کر دوں ریلوے کریپر کی بھیل دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت انداز سے یہ رسیوں کو بانس کو اپنی لپیٹ میں لے لی ہے اس نے اور یہ دیکھئے اس کو اب آ کر کلی بھی ایک کھل گئی ہے جو کہ تقریباً پانچ سے چھ دن کے بعد یا پھر تین سے چار دن کے بعد کھل جائے گی اس کو صرف رسی چاہیے ہوتی ہے یہ کلائمبر ہوتی ہے یہ اس کو لپیٹتی ہوئی اس کو کابو میں کرتی ہوئی اوپر والی سائٹ پر چڑتی چلی جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں خود کو بھی ٹچ کرنے کے قریب میں ہے یہ اور تقریباً یہ دو سے تین دن کے اندر اس خود کو ٹچ کر جائے گی ایشین جیسمین اس کا نام تھا ٹرائی کلر ایشین جیسمین ہے یہ ای تینک اس کو پھول نہیں لگتے ہیں لیکن اس کے پتوں کا کمبینیشن بہت اچھا ہوتا ہے کلرز کا کبھی یہ لار رنگ میں بدل جاتے ہیں کبھی یہ ہرے رنگ میں بدلتے ہیں اور کبھی یہ وائٹ وائٹ سا شیڈ بھی دیتے ہیں یہ پتے کی ایج کے حساب سے ہی اپنا رنگ بدلتی ہے یہ دیکھیں رنگون کریپر یہاں پر بھی آگئی ہے اس کو بھی کوئی رسی باندھ کر اوپر لپیٹنا پڑے گا تو یہ اس کو اپنے کابو میں کرتی ہوئے ہمارا مقصد ہے کہ میرا یہ جو اوپر خود ہے نا اس کو کور کرنا پتوں کے ساتھ میں اور فلیم وائن یہاں پر لگی ہوئی ہے اس بانس کے قریب میں لگی ہوئی یہاں پر کافی شیڑی ایریا فیلال بنا ہوئی ہے اس لئے اس کی گروت سلو ہو رہی ہے کیونکہ فلیم وائن کو بہت زیادہ دوب کی زیادہ ہوتی ہے تب ہی اس کے پتے زیادہ گروت کرتے ہیں ڈیزی وائن کی گروت ابھی صحیح سے شروع نہیں ہوئی ہے لیکن بہت ساری برانچز نکلنا شروع ہو گئی ہیں لیکن یہ ابھی بہت زیادہ لمبی نہیں ہوئی ہے یہ بشی انداز سے گروت کر رہی ہے اور نہ ہی تھمبرجیاں ہماری بہت زیادہ بھی بڑی ہے لیکن اس کی نئی گروت شروع ہو گئی ہے پتوں کے گچھے ٹہنیوں کے گچھے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے فیوچر میں تقریباً اس مہینے کے بعد میں اس کی بھی تیزی سے گروت بڑھ جائے گی گارلک وائن کی گروت بھی اچھی ہو رہی ہے گرو بیک کے اندر لگایا ہو گا ہے اور یہ رسی کے ساتھ میں چڑھتا چڑھتا یہ دیکھیں اوپر خود کو ٹچ کر گیا تھا کل میں نے اس کو اوپر سے یہاں سے کاٹ دیا ہے کیونکہ یہ خود تک پہنچ گیا ہے اور یہاں سے نیا پتہ نکلے گا نئی شوٹ نکلے گی اور یہ بھی ٹہنی کی صورت لے لے گی ملٹیپل برانچز اسی طرح نکلیں گی اور جو کلم میں نے اوپر سے کاٹی تھی اس کو میں نے لگا دیا اس مٹی کے اندر ہو سکتا ہے کہ اس کی گروت بھی شروع ہو جائے لیکن امید نہیں ہے کیونکہ یہ بلکل ینگر شوٹ تھی نازک سی ٹہنی تھی ہو سکتا ہے اس کی گروت شروع نہ ہو پائے پلم باغوں کی گروت بھی ہو رہی ہے نئے پتے آ گئے ہیں لیکن یہ تیزی سے گروت کرنے والا نہیں ہے مطلب یہ تیزی سے بھیل نہیں بنے گا یہ بوشی انداز سے ہی گروت کرے گا تو گروت ہو رہی ہے بلو لپسٹک وائن یہ بوشی پودا ہی رہے گا یہ تیزی سے گروت نہیں کرتا ہے مطلب یہ بہت زیادہ تیزی سے لمبی لمبی ٹہنیا نہیں نکالے گا اسی طرح پتے نکالتا رہے گا بوشی انداز سے اس کی گروت ہوتی رہے گی اور اس کو پھول بھی لگتے ہیں آپ نے دیکھے بھی تھے اور جونیفر کی گروت بھی ہو رہی ہے یہ دیکھیں اب آ کر اس کی گروت نئے جو اوپر سے آپ شور دیکھ سکتے ہیں لائٹ گرین کارڈ کے پتے اس کے نکر رہے ہیں اس کا مطلب اس کی گروت شروع ہو گئی ہے دس انچ بائے دس انچ کے گروت بیک کے اندر اس کو میں نے شفٹ کیا ہوا ہے میں نے کچھ بیج بھی لگائے ہیں جناب مورننگ گلوری کے تین ورائٹیز کے میں نے بیج لگائے ہیں جب ان کی گروت شروع ہو جائے گی جب ان کو پھول لگیں گے تو ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کس کلر کے ان کو پھول لگیں گے ہمارے اوپن ٹیرس میں سب سے پہلے گاجر کے پودے پر چلتے ہیں ایک گاجر کو میں نے رہنے دیا تھا آپ نے دیکھا تھا آپ نے دیکھا تھا یہ دیکھیں یہاں پر مکھی بھی ہے شہد کی یہ اڑ رہی ہے رس چوسنے کے لیے آتی ہے آج کل کے موسم میں فروٹ فلائز بھی بہت آ رہی ہیں جو فروٹ کے اوپر بیٹھ کر اس کو ڈنک مارے گی اور اس کے اندر اپنے انڈے انجیکٹ کر دیں گی جس طرح امروت کے پودے کے اوپر سب سے زیادہ حملہ ہوتا ہے یا پھر بینگن کے پودے کے اوپر بھی ہوتا ہے تو ان کے لیے آپ کو پیسٹی سائٹ کا یوز کرنا ہی پڑتا ہے تو اس کا پھول اب کھل گیا ہے اس کے اندر سے ابھی بیج نہیں بنے ہوں گے ابھی تو یہ پھول کھلے ہوئے ہیں فیوچر میں دیکھیں گے دس سے پندرہ یا بیس دن کے بعد میں ہو سکتا ہے ان کے اندر پھول بن جائیں اس کو ایک پھول نہیں لگا ہوا ہے ایک گاجر کے پودے کو یہ بھی پھول لگے ہوئے ہیں یہ بھی گچھا بن رہا ہے پھول کا یہ بھی کھل جائے گا تقریباً چار سے پانچ یا چھے اس کو پھول کے گچھے چھوٹے چھوٹے سے لگے ہوئے ہیں اور فیوچر میں وہ کھل جائیں گے مرچ کے بودے بھی سبتمبر کے مہینے میں ہم نے لگائے تھے اور کچھ جولائی کے مہینے میں بھی لگائے تھے پھولوں سے اب آ کر وہ پھر سے بھر گئے ہیں ان کو بہت ساری مرچیں اب لگنے والی ہیں اور کچھ جو لگی ہوئی تھی دسمبر اور جنوری کے مہینے میں جو لگی تھی اب آ کر وہ بھی بڑی ہو رہی ہیں بہت زیادہ تھنڈ کے دنوں میں جو فروٹ لگتا ہے مرچ کا وہ چھوٹے سائز کا ہی رہ جاتا ہے کیونکہ بہت زیادہ تھنڈ ہونے کی وجہ سے دوپ نہ ملنے کی وجہ سے ان کی گروت زیادہ لمبی نہیں ہو پاتی تو بہار کے دن آنے پر وہ وہیں کی وہیں لال ہونا شروع ہو جاتی ہے بہت ساری لال لال مرچیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے اندر سے بیج بھی ہارویسٹ ہم کریں گے مطلب ان کے بیج نکال کر ہم سٹور کر سکتے ہیں پیاز ہم نے لگایا تھا سولہ تاریخ دسویں مہینے میں ہم نے لگایا تھا پیاز کے بیج لگائے تھے اس کو میں نے ڈبے کے اندر شفٹ کر دیا تھا ان کے اوپر ویڈیو بن رہی ہے جیسے کمپلیٹ ہوگی کیا ریزلٹ ملے گا اب لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا ایک بار ان کی میں نے اوپر سے سٹیمپس ان کی کارڈ دی تھی یہ نئے سیرے سین کی سٹیمپس آ رہی ہیں یہ دیکھیں جو گرو بیک کے اندر لگایا اس کی سب سے اچھی گروہت ہو رہی ہے جانتے ہیں کیوں کیونکہ اس کپڑے کے اندر ایریشن ہوتا ہے مٹی کے گملے کے اندر بھی ایریشن ہوتا ہے اگر اس کو پینٹ نہ کیا ہو اگر آپ نے مٹی کے گملے کے اوپر پینٹ کیا ہے تو پھر اس کا ایریشن بند ہو جائے گا ہوا پانی ان آؤٹ نہیں ہو پائے گا تو گرو بیک کے اندر مٹی جلدی خوشک ہو جاتی ہے اس لیے پیاز کے پودے کی گروہت اچھی ہو رہی ہے نئی سٹیمپس آتی ہیں پھر میں اوپر سے کارڈ دیتا ہوں نیچے سے کب پیاز بنے گا یہ تو ہمیں وقت بتائے گا فلحال کے لیے پیاز نیچے نہیں بنا عام کے پودے کی اپ ڈیٹ یہ ہے جناب اس کا پھول کا گچھا دیکھئے کتنا بڑا گچھا ہو گیا ہے اور ایک گچھے میں تقریباً ایک دو تین چار پانچ چھے سات گچھے چھوٹے چھوٹے سے لگے ہوئے ہیں اور جو سب سے بڑا اوپر والا گچھا ہے یہ دیکھیں یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ یہ عام بھی بن رہے ہیں چھوٹے چھوٹے گرین کلر کے دیکھ رہے ہیں آپ کو جس طرح مٹر کے دھانے ہوتے ہیں کچھ اسی انداز سے بہت سارے ہیں اس پودے کے اوپر اور پورا پودا مطلب یہ پھولوں کا گچھا بھرا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے سے عام لگے ہوئے ہیں اب ان کے جو یہ چھوٹا چھوٹا سا فروٹ ہے یہ سوک جائے گا اس کے اندر بن پائے گا عام کے نہیں اگر ایک عام بھی لگ جاتا ہے اس کو میرے لیے وہ بہت خوشی کی بات ہوگی کیونکہ ابھی پودے کی زیادہ عمر نہیں تھی اس گملے کے اندر شفٹ کیے ہوئے کو اور اس کی زیادہ اوپر سے گروہ بھی نہیں تھی تو اچانک سے اس نے دسمبر کے مہینے میں یہاں سے ایک شوٹ نکالا اس کے آگے پھولوں کا گچھا بن گیا پھر وہ گچھا بڑا ہو گیا پھول کھل گئے اور اب آ کر عام بھی بننا شروع ہو گئے ہیں دیکھیں گے کیا ریزرڈ ملتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر ضرور کروں گا کچھ پودے ہمارے یہاں پر بھی ہیں کیلنڈیولا کے پڑے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر کافی سارے سوال اٹھائے گئے کافی لوگوں نے کہا کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے یہ رونگ انفرمیشن ہے آپ نے جو پولی بیک کو وہ تقریباً پھٹ رہا ہوتا ہے آپ نے نوٹ بھی کیا ہوگا جس طرح یہ ابھی پھٹ رہا ہے اس طرح پھٹ رہا ہوتا ہے اگر نیا پولی بیک ہوگا تو اس کو آپ کوئی شفٹ نہیں کریں گے تو نرسری سے آپ کو نیا پولی بیک میں لگاوا پودا تو ملتا نہیں ہے پولی بیک کے اندر انہوں نے پہلے کلم لگائی ہوتی ہے یا بھیج لگائے ہوتے ہیں جب پودا بڑا ہوتا ہے تقریباً چار سے پانچ مہینے اس کو لگ جاتے ہیں اس کے بعد میں ہی وہ نرسری پر بیچنے کے لیے رکھے جاتے ہیں تو جب ہم لاتے ہیں تو ویسے ہی تھوڑے بہت تو پھٹے ہوتے ہیں اور اس کے اندر پہلے سے انہوں نے سراخ بھی کیے ہوتے ہیں تو ایسے میں گروت بڑھے گی یا نہیں کافی لوگوں نے کہا کہ اس طرح گروت نہیں ہوگی آپ نے رونگ انفرمیشن شیئر کی ہے تو میرا کام ہے ایکسپیرمنٹ کرتے رہنا اور مجھے پورا یقین ہے خود پر پورا بھروسہ ہے کہ اس کی گروت ہوگی جب اس کی گروت بڑھ جائے گی تقریباً تین سے چار مہینے کے بعد میں جتنے پودے میں نے شفٹ کیے تھے ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا ان سبی کی ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور کم از کم ایک پودہ آپ کو نکال کر دکھاؤں گا اس کی جڑیں اس مٹی میں آئی ہیں یا صرف پولی بیک کے اندر ہی قید رہ گئی ہیں یہ تو جب وقت آئے گا تب آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا یہ دیکھئے چیری ٹیماٹوز یہاں پر بھی ہیں پیلے پیلے رنگ کے جس طرح چھوٹے چھوٹے سے پیلے رنگ کے بلب ہوتے ہیں ویسے ہی گروت کر رہے ہیں اور بہت گچھوں کی صورت میں اس کو فروٹ لگا ہوا ہے اور بہت جلد ان کو میں ہارویسٹ کروں گا اور ان کے اندر سے بیج کولیکٹ کروں گا کیسے کرنا ہے آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر ہوگا تو یہاں پر سٹو بیری کی جناب آپ دیکھ لیجئے سٹو بیری کے پودے اور اس کو ایک کو سٹو بیری لگی بھی تھی لیکن ای تنگ یہاں پر چڑیاں آ کر بہت کام خراب کرتی ہیں چڑیاں آتی ہیں آپ شوٹ جو نئی شوٹ یا پتے نکر رہے ہوتے ہیں وہ بھی کھا جاتی ہیں چھوٹا 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 فروٹ بن رہا ہوتا ہے یا پھر پھول لگ رہا ہوتا ہے اس کو بھی آ کر کھانے کی کوشش کرتی ہیں تو یہ دیکھئے ایک سٹو بیری وائٹ کلر کی چھوٹی سی اور اس کے ساتھ میں اور بھی ہے یہ بن رہی ہے اصل میں میں نے only کوکو پیٹ کے اندر ہی یہ لگایا تھا اس کے نیچے مٹی ہے مٹی کا صحیح کمبینیشن میں نے نہیں بنایا تھا صرف مٹی تھی کیونکہ میرے پاس اتنی جگہ تھی نہیں تو میں نے اس گملے کے اندر ہی انار کی گروت سردی کے دنوں میں تھم جاتی ہے رک جاتی ہے مٹی کے اندر پانی ہوگا تو وہ بھی جلدی خوشک نہیں ہوگا تو میں نے کوکو پیٹ بھر کر یہاں پر روڈز کو شفٹ کر دیا تھا تو روڈز کی گروت شروع ہو گئی یعنی سٹو بیری روڈز کی گروت شروع ہو گئی پتے بھی آ گئے اور اس کے کچھ ہفتے کے بعد میں میں نے مورننگ گلوری کے اور سویٹ پی کے بیج بھی لگا دیئے تھے اسی کوکو پیٹ کے اندر تو اس کی گروت بھی ہو گئی مورننگ گلوری کے کافی سارے پودے بن گئے ہیں اب ہمارا سٹو بیری کے پودے کی کیا گروت ہوگی یہ تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کیونکہ میں نے ان میں کوئی بھی خات کا استعمال نہیں کیا ہے صرف کوکو پیٹ کے اندر صرف آئی تھنگ کوکو پیٹ کے اندر ہی میں نے ان کی روڈز کو شفٹ کیا تھا اب لوگوں نے دیکھا بھی تھا کیسے اس کو شفٹ کرنا ہے لیمن کا پودہ جو بہت ہی میں نے زیادہ ہارڈ پرون کر دیا تھا میں نے کہا تھا نیچے سے پتے سارے ختم کر دوں گا تقریباً ڈائی فٹ یہ اوپر ہو جائے اور اوپر سے ہی پتے آئیں نیچے سے ٹہنی بلکل خالی رہے تو اس کی گروت اچھی بن سکتی ہے اب یہ دیکھیں نئے شوٹ بھی نکلنا شروع ہو گئے ہیں یہ گرافٹڈ ایڈیا سے نہیں نکل رہے ہیں گرافٹڈ ایڈیا تو بہت ٹائم پہلے ہی میں نے مٹی کے اندر دھبا دیا ہوا ہے یہ جتنا بھی آپ ایڈیا دیکھ رہے ہیں یہ سارا گرافٹڈ ایڈیا سے اوپر والا ایڈیا ہے تو اگر یہاں سے بھی شوٹ نکلتا ہے یہاں سے بھی نکلتا ہے تو وہ بھی گرافٹڈ ایڈیا سے ہی نکلے گا ہمیں اس کو کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کو بھی ویسا ہی فروٹ لگے گا جیسا کہ اوپر والے کو لگے گا اور اوپر آ کر دیکھئے کتنے سارے پھول بھی لگنا شروع ہو گئے ہیں اور جو فروٹ لگا ہوا تھا اس کا سائز بھی بڑا ہو گیا یہ تو پھٹ گیا ہے کیونکہ جب میں نے اس کو ہارڈ پرون کیا تھا ہو سکتا ہے یہاں پر کسی چیز کا کٹ لگ گیا ہو تو جیسے جیسے فروٹ بڑا ہو رہا ہے ویسے ویسے اس کا کٹ بھی ساتھ میں بڑا ہو رہا ہے تو اس کی گروہ اچھی چڑھ رہی ہے مورنگ گلوری کے کافی سارے پودے میں نے اپنے اس ٹب کے اندر بھی شفٹ کر دی ہیں اس کے اندر ایلویرہ کا ایک پودا لگا ہوا ہے تلسی کا بھی پودا ہے اور بہت سارے میں نے بیج لگا دیئے تھے مورنگ گلوری کے کولیاس کی گروہ چل رہی ہے جناب یہ دیکھیں کولیاس کے بیج میں نے لگائے تھے جو ہمارے دراسٹور کے اوپر بھی آویلیبل ہیں ان کی گروہ کافیت تک سلو ہوتی ہے اور یہ بیج بہت بھاریک ہوتے ہیں اس لیے سبر سے کام لینا پڑتا ہے اور اس کو بہت زیادہ مٹی کے اندر نہیں دبانا نہیں تو یہ پڑا پڑا گل جائیں گے اگ نہیں پائیں گے رنگون کریپر کی گروہ شروع ہو گئی ہے رنگون کریپر کے اب پتے آ رہے ہیں جس کو جھمکا بیل کہتے ہیں سردی کے دنوں میں اس کی کمپلیٹ گروہ رک جاتی ہے میں نے اوپر سے اس کو ہارڈ پرون کر دیا تھا اب آ کر اس کی نئی برانچز نکلیں گے اور تقریباً چار سے پانچ مہینے کے بعد میں ہمارے اس ہڈ کے اوپر پہنچ جائیں گی اور موتیے کا پودا یہ بھی گروہ کر رہا ہے بہت زیادہ بوشی انداز سے یہ گروہ کر رہا ہے اس کی پانی کی ریکوائرمنٹ بڑھ گئی ہے ڈیلی پانی دینا بڑھتا ہے اور ڈیلی ہی خوشک ہو جاتا ہے اس کو ہارڈ پرون کرنے کی ضرورت ہے لیکن میں ابھی ہارڈ پرون اس کو نہیں کروں گا اور ہاں ہمارا لہسن کا پودے رہ گئے ہیں لہسن کے پودے میں نے دکھائے نہیں ہیں یہ میں نے آئی ٹھنگ لگائے تھے جولائی کے مہینے میں یہ رہا ہمارا ٹیگ سوری یہ ہم نے لگایا تھے دسویں مہینے میں اکتوبر کے مہینے میں ہم نے لگایا تھے دو اکتوبر کو لہسن کے جو پیسیز ہوتے ہیں ان کو میں نے یہاں پر لگایا تھا لیکن تھرمو کول کے ڈیبے کے اندر گروہ بلکل بھی صحیح نہیں چلی کیونکہ پانی جلدی خوشک نہیں ہوتا ہے اس کے اندر اس وجہ سے اس کی گروہ ایسی ہی چل رہی ہے مجھے نہیں لگتا ان کے نیچے بل بن پائے گا اور ہمارے انگور کے پودے کی گروہ بھی ہو گئی ہے انگور کی بیل کی نئی شورس نکلنا شروع ہو گئی ہیں ان کو فروٹ لگے گا یا نہیں یہ تقریباً مجھے ایک مہینے کے بعد میں پتا چل جائے گا سوکھی سوکھی ٹہنیوں میں سے ہرے ہرے پتے نکلنا شروع ہو گئے ہیں یہ ہماری بیل پھر سے اتنی بوشی بن جائے گی کہ ہمارے خود کو کور کرنے میں ہمیں مدد دے گی سونیا بیل کی گروہ بہت اچھی ہے بیل شیپ کے اس کو پھول لگتے ہیں اور بہت خوشبو نکلتی ہے ان کے اندر سے چھوٹے چھوٹے جمکوں کی صورت میں گچھوں کی صورت میں اس کو پھول لگتے ہیں اور اس کو میں نے ٹائز کی مدد سے باند دیا ہے باند کے اوپر تاکہ یہ بہت اچھے انداز سے گروہ کرتی رہیں اور ان کی آگے سے برانچز بھی نکلتی رہیں جتنا ہم اس کو اپنے حساب سے گروہ کروائیں گے یہ اتنی ہی اچھی گروہ کرے گی اگر ان پودوں کو ان کے حال پر چھوٹ دیا جائے تو پھر یہ ویجیٹیٹڈ گروہ کرتی ہیں تو اس کے بعد میں ان کی گروہ صحیح انداز سے بڑھ نہیں پاتی اس لیے اپنے حساب سے گروہ کروائیں پھول دوپ والے ایریا میں گروہ کروائیں ایسے پودوں کو جو بیل والے ہوتے ہیں جس کو پھول لگنے ہوتے ہیں تو پھر بہت اچھی گروہ رہتی ہے تو آج کی اپڈیٹ کے اندر صرف یہی تھا کل ہم دیکھیں گے سبزی والے کون سے میں نے بیج لگائے تھے ان کا کیا ریزرڈ ملا کتنے دنوں میں بیج جرمنٹ ہوئے اب میں چلتا ہوں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا خدا حافظ